ہی ایوریون اسٹڈی آئیس میں آپ کا سواگت ہے اور ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایم پی پی ایسی کی آنسر کی اور یہ ہے اس کا پارٹ نمبر ٹو ہم لوگ کوشن نمبر ففٹی تک کور کر چکے ہیں اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو اوپر آتا ہے ایک آئی کا بٹن وہاں پر کلک کر کے بھی آپ اس والے پرٹیکلر لنک پہ جا سکتے ہو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ففٹی ون تھا کہ جو مکھیا منتری گرام شڑک یوجنا ہے مدی پردیش کی اس کو کون سے سن میں انپلیمنٹ کیا گیا تھا کون سے یر میں انپلیمنٹ کیا گیا تھا تو اس کا آنسر ہے آنسر نمبر سی دوہجار دس سے دوہجار گیارہ کوشن نمبر ففٹی ٹو یہ ہے کہ کس سال میں ایم پی انکمبیشن نے سٹارٹ اپ پالیسی کو انپلیمنٹ کیا گیا تھا تو اس کا آنسر ہے آنسر نمبر ڈ دوہجار سولہ میں پھر دیکھو جنوری دوہجار اٹھارہ کی ہی بات ہے ابھی ہوئی ہوتا ہے ایک فینٹس آف ایم پی کونکلیف تو کون سے شہر میں ہوا تھا یہ تھا کوشن نمبر ففٹی ٹری اور اس کا آنسر ہے ان دور تو کوشن نمبر ففٹی فور کی بات کرتے ہیں تو how many minimum hours of power supplies assured for rural agriculture purposes in اطول جیوتی یوجنا تو اطول جیوتی یوجنا دوہج تیرہ میں لانچ ہوئی تھی یاد رکھنا کیونکہ اگلے سال اگر آپ لوگ پیپر دینے والے ہو تو اگلے سال اس طریقے کے سوال تو آپ جانتے ہو پوچھے جاتے ہیں تو اطول جیوتی یوجنا کے اندر دس گھنٹے کی power supply minimum کا وعدہ کیا گیا تھا کوشن نمبر ففٹی فائیب ہے the collection of linked information residing on computers which is available through کس چیز کی مدد سے ہمیں سارے کی ساری information ملتی ہیں آپ بھی اپنا یوٹیوب استعمال کر رہے ہو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہو تو آپ ڈالتے ہو www تو اس کا مطلب ہوتا ہے worldwide web آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ففٹی سکس پہ وہ کہتا ہے the first page displayed by web browser کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کاان سارا ہوم پیج آپ نے دیکھا بھی ہوگا google is your home page آپ کے پاس option بھی آتا ہے آپ جب اپنا براوزر کھولتے ہو ساتھی کوشن نمبر ففٹی سیون ہے dash offers services such as search capability جیسے email, news, stock prices, weather کونسی چیز یہ سب service provide کرتی ہے تو دیکھو یہ سائی چیز provide کرتی ہے ہمیں ایک portal تو different portal بھی چالو ہوتی رہتی ہیں ساتھی کوشن نمبر ففٹی ایٹ ہے which of the following acronym is used to describe unsolicited junk emails تو اگر آپ email استعمال کر رہے ہو تو آپ اگر کھولو گے تو جو بالکل left and side پہ بہت سارے option ہوتے ہیں اس میں ایک option ہوتا ہے spam کا مطلب وہ چیزیں جو کی خطرہ ہو سکتی ہیں یا authorized نہیں ہیں تو جو junk files ہوتی ہیں junk emails ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں spam کے اندر تو اس کا answer ہوگا answer number d کوشن نمبر ففٹی نائن کی بات کرتے ہیں تو آتا ہے an internationally disputed software that spreads from computer to computer کیا ہوتا ہے تو virus computer to computer spread ہوتا ہے ایک virus ایک طریقہ malware ہوتا ہے software کی فارم میں ساتھی کوشن نمبر 60 ہے which of the following is not an essential component required for video conferencing تو اور آپ video conference کر رہے ہو تو آپ کو کسی چیز کی requirement نہیں ہے تو کوئی ویڈیو کیمرا چاہیے display device چاہیے جس میں آپ ویڈیو دیکھو گے اور مایکرو فون چاہیے جس کی مدد سے میری اور آپ کی آواز تو وہ ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیلی فون اگر ہوگا تو ویڈیو کانفرنس کیسے ہوگی آپ ڈیریکٹلی بات بھی کر سکتے ہو تو اس کا آنسر ہوگا سی کوشن نمبر 61 پہ بڑھتے ہیں تو ہے وہ which of the following are the two essential features of cybercrime cybercrimes کے کس وجہ سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جب ہم بات کر رہیتے P.I.E.B. اور ابھی ہم recently government schemes سی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے لوگوں نے بتایا تھا یہاں پر جو آنسر ہوگا وہ کا hackers and crackers ٹھیک ہے یہ دو essential feature ہیں cybercrime کے ساتھ ہی the term dash refers to an individual جو کی computer system کے اندر break کرتا ہے without authorization تو آپ نے سنا ہوگا hackers کے بارے میں اور اب engineer ہو تو آپ بھی ہو سکتے ایک hacker تو hackers ہوتے ہیں جو کی ایک دوست جگہ کے computer میں hack کر لیتے ہیں اور websites کو blog بھی کر لیتے ہیں question number 63 ہے when customer of website are unable to assess it due to flooding of fake network اس کو کیا بولتے ہیں تو آتا ہے denial of service attack question number 64 under which section of the scheduled tribe which is economic by got defined تو کون سے section کے اندر defined ہے تو اس کا answer ہے section 2 b c ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں question number 65 same ہے schedule tribe act 1989 میں جو anticipatory bill ہے وہ section کے اندر prohibit کی گئی ہے تو وہ ہے section number 18 کے اندر ساتھی آگے بڑھتے ہیں تو آتا ہے سوال کی question number 66 under which one of the following section of act rules 1995 has material for annual report provided تو اس کا بھی answer section number 18 ہے question number 67 کی بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے ki S.C.H.T. 1989 والا جو act ہے whoever not being a member of S.C.H.T. causes harm اور mental agony of a member schedule caste or schedule type should belong on the allegation of practicing witchcraft being which shall be punished تو kya punishment ہے تو اس کا answer ہوگا A with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years with fine تو 6 minutes سے کم نہیں ہونی چاہیے اور extend ہو سکتی ہے five years سے آگے بڑھتے ہیں question number 68 جو پوچھتا ہے how many sections are there under the S.C.H.T. Act of 1989 تو اس کا answer ہے 23 تو کو پچھلے سال اتنے سارے سوال نہیں آیتے S.C.H.T. Act پر اس پار بہت سارے سوال آئے ہیں question number 69 ہے ہمارا under which of the following sections of Protection of Civil Rights Act 1955 has power of state government to impose collective fine कि के اندر provide کیا گیا ہے تو اس answer ہے section 10 A کے اندر question 70 M سے پوچھتا ہے under which one of the sections sections of the Protection of Civil Rights Act 1955 protection of action taken in good faith provide کیا گیا ہے تو اس کا answer ہے D section 14 A question number 71 پوچھ رہا ہے under which of the following section of protection of civil Rights Act 1955 offenses of companies defined رہا ہے تو یہاں پہ companies کے بارے میں defined section 14 میں اور اسی کے بات آتا ہے section 14 A جہاں پہ good faith کا definition دیا ہوا ہے ساتھ ہی یہ پوچھ three کو force میں آیا تھا question number 74 پوچھتا ہے who is not the ex official member of national human rights commission کون ex official member نہیں ہوتا ہے تو chair of law commission of india نہیں ہوتا ہے واقعی سارے جو ہوتے ہیں جیسے national commission of majorities SCST اور women کے representatives یہ سب کے سب ex official member کے روپ یا جب تک وہ 70 years کا نہیں ہو جاتا یاد رکھ نا ایسے human rights commission کا ہے 70 years آگے بڑھتے ہیں question number 76 پوچھتا ہے in relation to office described under section 175 section 178 section 179 section 180 section 228 of IPC human rights commission is deemed to be کس طریقہ human rights commission کو دیکھا جاتا دیکھو civil criminal court تو یہ نہیں civil court ہے اس کا answer ہوگا civil court question 77 ہے while dealing with complaints of violation of human rights by the member of the armed forces the commission either on its own motion or on receipt of the petition will see a report from the central government central government سے report لیتی ہے اگر کسی armed force کے خلاف یا sitting judge of high court can be appointed as a member of the state human right commission किस کے consultation के बाद तो देखो यह sitting judge of high court है और district court है और district judge भी under the high court work करते है तो इसका answer होगा P the chief justice of high court of the concerned state state से वो belong करते है उसी state से in the event of any vacancy को अगर vacancy हो जाती है in the office of chair of state commission की बात हो रही है कौन authorize करता है किसी एक member को chair person मनने के लिए तो यहा commission की बात कुशन 80 every member of the commission state commission every officer appointed or authorized by the commission or state commission to exercise function under the protection of human rights act कि कून माना जाएगा public officer public servant office of commission none of the above इसका answer होगा public servant public servant वह हो हो है इंगे खिलाफ आप लोग RTI लगा सकते हो ठीक है आगे बढ़ते है question number 81 state commission किसको submit करता है governor को submit करता और governor उसे हर साल अपनी legislative assembly में पेश करते है ठीक है यह अगर national human rights commission की बात करते तो यहाँ वो president को पेश करते है हमारे parliament के अंदर question number 82 है कि अगर हम बात करें इन्दी definition of armed forces under the protection of human rights act कौन सी चीज include नहीं करती है तो हमें पता है कि armed forces of the state की definition include नहीं करती है साथ name of the state bird of मध्य प्रदेश यह बहुत easy questions थे paradise fly catcher NGT की full form क्या है question number 84 national green tribunal NGT question 85 है फो कुन सी पहले state है जो की पूरी तरी तरी से मेट्र पॉल्य पॉल्य बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है अब तो पतांजली के भी अलोविरा के बहुत सरे प्रोडक्ट आ रहे है साथ साथ सनलाइट एनरजी यूज़ बाइ ग्रीन प्लांट्स इन फोटो संट्रेश आपने देखा होगा केमिकल रियक्शन होता है यूवी प्लस सियो टू एंड सो उसकी मज़द से केमिकल एनरजी में होता है कॉश्चन 89 ने पूच्छा था कि ओडिबल देंज कितनी है यूमन की तो अडिबल देंज हमें पता है 20 Hz to 20,000 Hz ठीक है Hz is frequency यहाँ frequency के टर्म में पूचा गया है आगे बढ़ते है कॉश्चन 90 की डेजर्ट एरिया कुन सा पड़ता है बहुत सारे आप्शन थे सिंदू एरिया गंगैटि के लिए आसाम एरिया Central इंडिया तो आपको पता होगा अगर हम लोग इंडिया का मैब बनाते हैं तो फिर यह वरो जो एरिया है यह सिंदू गाटि का एरिया हम लोग कहते हैं तो इसलिए सिंदू एरिया 5 جون کو ہوتا ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ ڈے آگے بڑھتے ہیں کوش نمبر 92 کی طرف یہاں پہ کچھ بکس کے نام تھے اور آخر کے نام تھے کس نے وہ کتاب نہیں لکھی ہے آپ کو بتانا تھا تو برننگ فوریسٹ لکھی ہے نندینی سندر نے ون انڈین گرل لکھی ہے چیتن بھگت نے یہ مسپرنٹ ہو گیا جنہ آفن کیم ٹو آر ہاؤس لکھی ہے کرن جوشی نے اور آئیلینڈ آف دی لوج گلز نہیں لکھی ہے کنال بسو نے تو یہ غلط ہے ساتھی کوش نمبر 93 ہے who among the following women won the buy edition in 2017 for the one راجع سبہ seat تو buy election ہوئے تھے اس میں کون جیتا تو وہ جیتی تھی ہماری سمپتیا ویکی تو یہ جیتی تھی buy election 2017 کے اندر جب ہوئے تھے ساتھی کوش نمبر 94 ہے how many times انڈیا اور پاکستان نے exchange کی ہیں list of nuclear installation under an agreement that aims to prevent both sides from attacking such installation till january 2018 تو january 2018 تک ہم نے کتنے کی exchange تو آنسر ہے number 27 question number 95 ہے کہ وشال سکھا کے بعد کون منے CEO تو اس کا آنسر ہوگا سلیل پارک question number 96 ہے کہ کتنی کنٹریز آتی ہیں IMF کے اندر international monetary fund کے اندر تو اس کا آنسر ہے 189 اسی طرح کے قوشن پہلے ہی پوچھا جا سکے ہیں پہلے پوچھا گیا تھا کہ world bank کے اندر کتنے میمبر ہیں انیویٹی نیشن کے اندر کتنے میمبر ہیں تو similar type of questions تھے تو question number 97 تا مدی پردیش assembly election میں کتنی مہیلائیں جیتیں تو اس کا آنسر تھوڑا سا confusing ہے میرے کو بھی کہیں سرچ کرنے پہ نہیں ملا اگر آپ کو پتا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں drop کرنا جیسے سب کا فائدہ ہو اور question number 98 ہے in which year was ڈی مدی پردیش راج کوشیہ اتردائیتو ایوام بجٹ پربندک ادھینیم پاس ہوا تھا تو اس کا آنسر 2005 کے اندر یہ ادھینیم پاس ہوا تھا question number 99 ہے کی کس ڈیٹ پہ پریزیڈنٹ اوف یو ایس اے ڈونال ٹرمپ نے ریکنیس کیا تھا جیسے سیلیم کو ایس دی capital آف اسرائیل یہ بہت ہی جیادہ فیکٹوال question ہے بہت ہی جیادہ مطلب سب سے زیادہ یہ سب سے عجیب سوال یہ پورے پیپرمیر کو یہی لگا تو اس کا آنسر ہوگا دی 6th of ڈیسیمبر 2017 اور last question ہے question number 100 کی کونسی دو اسٹیٹس ہیں جنہوں نے جوائنٹلی رینک کیا ہے is of doing business کی رینکنگ کے اندر جس کو ایشو کیا تھا ورلڈ بینک اور ڈیپ اکٹوبر 2016 کے اندر تو number 1 ہے ہماری آندرپردیش اور تیلنگانہ ان دونوں کے اندر ہی is of doing business سب سے زیادہ اچھا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ قدم کرتے ہیں MPPSC کا سب چیزیں وائنڈ اپ کرتے ہوئے تو بات رہی cut off کی تو cut off کے لیے ابھی میں انیلائز کر رہا ہوں لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ کتنی cut off بن سکتی ہے پیپر کو ایک بھائی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کونسی کوشن tough تے easy تے hard سے 10% بھی کر دیں تو کتنا بیٹھے گا تو وہ میں بہت جلدی ویڈیو میں لے آنگا کہ cut off کتنی آسکتی ہے ساتھ ہی ہمارے telegram چینل ہے مہا پر جا کر آپ میری PDF لے سکتے ہو رات تک اپلوڈ کر دی جائیں گی تو نیا نیا بنا ہے تو اب آپ لوگ مہا جا کے مجھے join کر سکتے ہو ویڈیو کو یہ end کرتے ہو ہے thank you for having me here guys and have a good day ahead